اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے ہائے گرمی ہائے گرمی ہاں آپ کو پتہ یہ کتنی گرمی ہے تو آج ہم نے سوچا سمندر کی سہر کی جائے اور اس کو پیدل ہی پار کیا جائے تو میں سمندر میں آج آ چکا ہوں اور میں نے سمندر میں چھرانگ لگا دیا ہے اچھا دوستو یہ پی ایس پی تھری تھاؤزن ہے جو کہ میں نے بائی کی ہے دراس ڈاٹ پی کے سے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے پرائزز کی ہے گیارہ ہزار پہ تو اب ہم آپ کو سمندر طرح دیکھتے ہیں اگر یہ نیچے جا پاتا ہے تو ہم سمندر آپ کو نیچے سے بھی دخائیں تو یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ہے پانی پانی موڈ ہے پانی پانی اور دن بھی سانی سانی تو جناب یہ ہم سمندر میں آ چکے ہیں اور ہم نے سوچا کہ سمندر میں لگایا جائے گوتا تو ہم نے لگا لیا مگر ہمیں کوئی رستہ نہیں ملا تو پھر ہم نے سوچا یار یہ جو سائیڈ پہ پیرامیٹ سا بنا ہوا ہے ہم اس سے ذرا باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ کیا ہو گیا یار شیٹ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سمیشن کے شروع میں ہم سمندر میں چلے گئے تو ہمارے فوجی صاحب صاحب نے ہماری کلاس لے لی انہوں نے بولا بھائی جان یہ سمندر میں آپ نے گوتا کیوں لگایا ہاں بیٹھ جا کھڑا رہا ہے دری ہاتھ بان کے کھڑا ہو تو سمندر میں کیا لینے کیا تھا ہاں چلدی سے بتا ہوجی سر میں نہانے کیا تھا ہاں تیرے گھر میں پانی نہیں آرہا سر وہ جو ہے نا چل بھاگ سمندر میں نہیں نہاتے تجھے پتہ نہیں ہے یہاں پر دفعہ لگی ہوئے سمندر پر نہانے پر پبندی ہے چل نکل گاڑی پکڑ اس کو دھو کے واش کر کے پھر لے کیا سر وہ گاڑی تو صاف ہے تو سر جی گاڑی تو صحیح ہے وہ بھائی جو پکڑ جا تجھے پچھا نہیں ہے آرڈر ہے سرکار کا آرڈر ہے گاڑی کو دھو کے لا ٹھیک ہے سر میں ابھی جاتا ہوں اور گاڑی کو دھو کے لاتا ہوں تو اپنی بائیک پکڑ اور اس کو جلدی سے واش کر آگے لا ٹھیک ہے سر میں نکلا اور بائیک لے کے اور اسٹے میں سڑک پہ ایک موڑ آیا میں اتھے پٹول پایا اوے گیٹ کھولو اے اوے گیٹ کھولو ظلمہ 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 ابلہ تو جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں سمندر پہ گیا تھا اور سمندر میں میں نے گوتا لگایا جو کہ مجھے بڑا گندہ لگا اور میں پانی میں ڈوب گیا تو ڈوبنے کے ویسے میرے کپڑے ہو گئے خراب تو ہمارے چیف صاحب نے کہا بھائی تو سمندر میں دوپ گیا تھا تو بائیک پہ کیوں جڑا اب بائیک کو واش کر آگے لا تو اب میں جناب بائیک کے لیے کوئی واش روم وہ بائیک واش کرنے کے لیے کوئی میں سرو سٹیشن دیکھ رہا ہوں واش روم نہیں دیکھ رہا تو اے 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 ہوئے 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 شکر ہے بچیا اور میری شونو مونو بائیک اور تو ٹھیک ہے اور تو ٹھیک ہے میری بائیک میری بائیک تے چل چلو جی ہماری مور کاٹنا دیکھیں بس آپ آئیں یہ سبی سیری دیوار ہے بھائی چلو جی ہم اس انکل کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں دیکھتے ہیں انکل کیا کر رہا ہے اوہ شٹ ہوئے اوہ بھائی اللہ اکبر ارے بھائیہ مجھے کوئی بائیک چلانے دے گا یار میں رو پڑوں گا بھائیہ میں نے لو پڑنا ہے مجھے بائیک نہیں چلانے دیتے کوئی بھی ارے بھائیہ روڑ پہ چلا تو کدھر بائیک چلا رہا ہے میں نے اپنی مارجی کرنی ہے ایسے کرے گا تو پھر ایسے گرے گا نا بھائیہ ارے بھائیہ چلو بھائیہ دوستو اب ہم بائیک کو پکڑ دے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں جاتے ہیں یہ جو میری بائیک کو کی چھن چھن ہے یہ جو میری بائیک جو چھن چھن کرتی ہے اوہ 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 ایڈا تو دھوم چالے دھوم چالے مچالے دھوم 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 مچالے دھوم مچالے دھوم اچھے دوستو بہت فنی باتیں ہو گئی تو اگر آپ اس کو بائیک کرنا چاہیں تو لنکڈ ڈسکرپشن میں موجود ہے اب ہم لے رہے ہیں یہ بڑی پیاری سی مہران کا ڈینی مہران کا ڈینی ہے اس کو بولتے ہیں لیمبر گنی اوہ کتھ گئی میری لیمبرو اوہ میری لیمبرو کتھ گئی تو اوہ میری لیمبرو کون ہم لے گیا اور میری لیمبو کی طرح لیمبو لیمبو اور لاب گئی میری لیمبرو لیمبرگنی چلائی جاندے ہو ساپ جی ذرا بہر آؤ سادھے کتھے کتھے جائی جاندے ہو تو جناب ہم نے لے لی ہے لیمبرگنی کبھی آپ ہمارے وائی سیٹی شہر میں آئیے گا ہم ہم آپ کو لیمبرگنی پہ سیر کرائیں گے یہ بڑی پیاری گاڑی ہے اور اس کا کلر ہم نے بلو کلر کا خریدہ ہے ابھی ابھی تاز تازہ بھائیان سے خریدہ ہے انہوں نے ہمیں کہا جناب آپ گاڑی لے کے چلائیں تو ہم نے گاڑی چلائی اور ہم نے اس کو بنا دیا ہیلیکوپٹر کی طرح ہواوں میں اڑانے کے لیے پھر ہم نکل گئے ائرپورٹ پہ اور ساتھ چلتے ہیں تو اب ہماری ڈرائیونگ چیک کریں بس ڈرائیونگ اچھی ہے تو کمنٹ کر دیں نہیں اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کریں وارس اپ گروپ میں اور فیس بک گروپ میں اور ہماری ڈریفٹ